حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے سالبہ اس کا نام کیا ہے؟ سالبہ کیا نام ہے؟ سالبہ سالبہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں آپ دعا کریں تاکہ خدا مجھے مال عطا کرے اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرتا کبھی حضور کے جوتے اٹھاتے ہیں کبھی راستے میں کھڑا ہوتا ہے کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے کبھی کدھر کھڑا ہوتا ہے جس وقت ملتا ہے یا رسول اللہ تو سن دعا نہ کی تھی مڑے ہستے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سالبہ نہ کر مال فتنہ ہوتا ہے مال آزمائش ہوتی ہے مال اگر مل گیا تیرا دل سخت ہو جائے گا شاید تُو مال کی زکاة نہیں دے گا کہیں یہ مال تجھے علاقت میں نہ ڈال دے نہ جی نہ تُسی دعا دے کرو دیکھو نہ میں غریبہ ہستے مشکینہ ہستے میں مسیطیاں بڑھا سا میں مدرسے بڑھا سا میں غریبہ ہستے کرسا میں مشکینہ ہستے کرسا میں بیوان یتیمہ ہستے کرسا میں یہ کرسا میں یہ کرسا نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہم مرزکو مالا اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر التجاہ کرتا ہوں اے اللہ سالبہ کو مال عطا کر اے اللہ سالبہ کو مالدار بنا دے حضور علیہ السلام کے دعا کے الفاظ اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ نے دعا قبول کر لی سالبہ مالدار ہوا بکریاں اونٹ بیڑیں گوڑے امبار لگ گئے خطہ کہ مدینے میں جگہ نہ رہی سالبہ کو اپنا مال مدینے سے بار منتقل کرنا پڑا اب بڑا مسئلہ بن گیا جب سالبہ غریب تھا فجر کی نماز میں رسول اللہ کے پیچھے زور کی نماز میں رسول اللہ کے پیچھے عصر کی نماز میں رسول اللہ کے پیچھے اوہ تحجق کی نماز میں رسول اللہ کے پیچھے جمعہ کی نماز میں پہلی سب اب سالبہ امیر ہو گیا سالبہ کبھی کبھی جمعہ میں آتا ہے رسول اللہ پوچھتے ہیں سالبہ کیا بات ہے نمازوں میں نظر نہیں آئی یا رسول اللہ کیا کروں مال دولت پریشانی ادھر ادھر فلان فلان جگہ اپنا ریور دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے فلان جگہ فلان باغ کے معاینے کے لیے جانا پڑتا ہے فلان جگہ فلان دکان دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے اللہ کے رسول بس مسروفیت ہے اس لیے اوہ نمازہ بھی اجیہ نمازہ نہ اسیاں اوہ نمازہ اسیاں جنہیہ نبی علیہ السلام پہ چھپڑی جلدیاں اسیاں مسجد نبی دیا نمازہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ توڑتے رحم کرے اللہ توڑتے رحم کرے پتہ نہیں کے بڑھ دے ایک سال گزرا سال گزرنے کے بعد آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امال بھیجے آپ نے فرما جاؤ جا کے سالوہ سے زکاة وصول کر کے لاؤ اب سالوہ کے پاس گئے اوہ جی تھوڑا جائے صاحب تھے نہیں نا فلانا صاحب فلانا صاحب فلانا صاحب فلانا صاحب تسیہ اس طرح کرو جلو فلانے فلانے کو لوگ کہنے کیا ہوتے ہیں مردے ہیں انشاءاللہ میں بھی کچھ کر ساں میں بھی میں بھی کچھ کر ساں میں بھی کچھ کر ساں بس سے دعا کرو میں بھی کچھ کروں گا اسلامی حکمت ہے رسول اللہ کی حکمت ہے وہ مال گئے ہونا ہے کچھ کے گھرسیں اسلامی حکمت میں رہتے ہو تمہیں حساب کر کے سارا مال دینا پڑے گا بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا دوبارہ وہ آئے کہنے لگا جی میں انکار نہیں کرتا دیتا ہوں لیکن ذرا مسائلیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں خوہ بدرہ بانہ بسیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حالہ کا سالبہ اور لوگوں کو سالبہ علاق ہو گیا حالہ کا سالبہ مشکات کی کے الفاظ ہیں اللہ اکبر جدو اس کو پتا لگیا کہ حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے امال کو تو نے خالی بھیجے اور زکاة کا حساب کر کے نہیں دیا اور رسول اللہ نے تجھے بدعا دے دیئے اونٹھا تے لدیا سامان کوڑیاں تے لدیا آدمیوں پر لادا سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اللہ اکبر جب بارگاہ میں پہنچا اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیج دیا فرمایا میرے محبوب جس پر فرش پر اللہ کا حبیب راضی نہ ہو عرش پر اس سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا اور قرآن کی آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 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 وَمِنْهُمْ مَنَا حَدَ اللَّهِ لَا اِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَصَالِحِينَ او میرے پیغمبر وَمِنْهُمْ مَنَا حَدَ اللَّهِ اے اوئی جنے اے جڑا مال کہنے کے آیا ہے اوئی آدمی ہے کہ جڑا تُسا کو غریبی دے دور بے چانا ہوں دا سا تے آ کیا اختاہ سا اللہ دے رسول مڑے اس تے دعا کرو کہ دے خدا سنمو کو مال دیتا تے لَنَصَدَّقَنَّ مِنَصَدْقَا كَرْسَان مِنَصَدْقَا كَرْسَان لَنَصَدَّقَنَّ مِنَصَالِحِين تے میں نیکا بے چوجل سا میں مجھ بڑے کم کر سا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاہُمْ مِنْ فَضْلِحِ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے فضل سے اس کو مال دے دیا مالدار بنا دیا بکریاں بھی دے دی بہنے بھی دے دی اونٹ بھی دے دی گھوڑے بھی دے دی سونا بھی عطا کر دیا چاندی بھی عطا کر دیا اللہ فرماتے ہیں بَخِلُوبِهِ وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُرِزُونَ اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنے مال کے اندر سے زکاة کی ادائیگی میں کنجوسی سے کام لیا کنجوسی کیا کرنی تھی اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّوْ رو گردانی کر لی وَهُمْ مُرِزُونَ اللہ فرماتے ہیں وہ تھا یہ راز کرنے والا پھر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَا يَوْمِ يُلْقَوْنَهُ اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ اللہ فرماتے ہیں نفاق نے اس کا پیچھا کیا اس کے دل میں جا کے نفاق نے اپنا گھر کر لیا وَبِمَا كَانُوْ يَقْزِبُونَ اللہ فرماتے ہیں اس لئے کہ وہ اپنے بادے میں جھوٹا تھا پہلی دل بے بیمانیہ سے کھوٹ رکھی دیا آگے اللہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیدوں کو بھی جانتا ہے ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے کیوں فرمائے وَعَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغْيُوبِ اور اللہ یہ غیبوں کا جاننے والا اللہ اکبر مال واپس لے گیا واپس ہوا بڑا افسوس ہوا اس کو بھی لیکن اب کیا کرتے قرآنِ قریم اترا خدا سرگوشیوں کو محبوب کی کہنے نا نہیں انتظار میں تھا آنکھیں دو جہاں دنیا سے رخصت ہوئے سیدنا صدیقِ اکبر کا زمانہ آ گیا اسہ ہے چلو نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے صدیقِ اکبر دے دور میں مانینِ زکاة تیک فتنہ بھی اٹھے آ حضرت ابکر صدیقہ سے بھی بڑے متشدد انہا ہے خدا دی قسمِ جرہ زکاة دیندہ نماز پڑھ دا آسا تے زکاة نہیں دیندہ میں اس نے لڑائی کر کے جنگ کر کے میں اس کو لے زکاة کینسان اکڑی گل ہے کہ لوگ کرنا لگن جی نبی علیہ السلام دے زمانے نا الخاض ایسی حضور گیندہ ہونہ سی زکاة نہ دیندے فرمایا میں زورِ بازو پہ اسے لوں گا زکاة اس آخے ہون میں کھڑ ساں حضرت ابکر صدیق تھے اتنے متشدد اعلان بھی انہیں کیتے ہیں اے شاید چاکنن اللہ حکم صدیق اکبر کے زمانے میں دگنا مال لے کر وہاں پہنچا حضرت ابکر صدیق نے فرمایا جس مال کو محمد مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا صدیق بھی قبول نہیں کرے گا حضرت امر کے زمانے میں گیا حضرت امر سنا خیر واپس ہو جل ورنہ میں جڑا کام نبی علیہ السلام نہیں کیتا ابو بکر صدیق نہیں کیتا تو مڑے دور بھی چاندنے تکرے میں تلوار نل سرطن تو جدا نہ کر چھنا اس کو آکھنوں کے مڑی ایک ہی ہستے نل لیکن پہلے ہی واپس ہو جلے راستے سے واپس کر دیا حضرت امر کا تو بڑا جلال تھا حضرت اسمان دے دور بھی سالبہ مر گیا